سب سے پہلا جو سجدے کا حکم اللہ نے دیا وہ تمہارے ابو آدم کے لیے تھا اس لیے علماء فلماتے ہیں کہ غور کر لو کہ اگر آدم کو سجدہ نہ کیا جائے تو ابلیس بن جائے اور جو خدا کا سجدہ دی کرتے ہیں ان کے بعدے میں کیا خیال ہے جو نواز ہی نہیں پڑتے ہیں جن کے گھروں میں نواز داخل ہی نہیں ہو یعنی آج بھی آپ تحقیق اگر کریں نا جی تحقیق تسلی کے ساتھ تو نوے پرسنٹ گھرانے ہیں جن کے گھرانوں میں نواز کا دخل ہی نہیں ہے وجود ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ نواز کے بس کبھی فنس گئے عید کے موقع پر کھڑے ہو گئے اچھا اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عید میں تکبیرات میں ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باننے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جنادے کی تکبیرات چار ہیں یا پانچ ہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں یا چھوڑ لینے ہیں پتہ ہی پتہ جیسے دیکھا جو کر رہے ہیں انہیں سلام بھی رہا انہیں سلام بھی رہا اور کتنی گھرانے ہیں جنہیں یقین فرمائیں کہ بڑے بڑے میں نہیں کہتا کہ دنیوی تعلیم سے بات بڑے مرسا ہیں ایم میں ہیں ڈبل ایم میں ہیں بی ایجنی کیے ہوئے ہیں اعلیٰ احدوں پہ فائز ہیں بڑی بڑی ڈگریہ ہیں لیکن دعا کنود نہیں آتی ہے جانتے ہی نہیں کہ دعا کنود کیا ہے اور اسی طرح کتنی گھرانے ہیں کہ جن کے اندر جو عورتیں ہیں ان کو پہلے نماز کے فرائز کا بھی پتہ نہیں نہ واجبات کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے نہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے فرق کا پتہ ہے نہ نوافد کا پتہ ہے کتنے ہمارے مسلمان ہیں بھائی ہیں بذرگ ہیں ساٹھ سال ستر سال عمر ہیں ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب نماز شروع ہوگی تکبیر تحریمہ ہوگی تو یوں کان پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بعض یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ سنت میں ہیں کس عدیس میں ہیں کوئی امیون یعنی اس کو ہاتھ نہ لگا رہا ہے کان کو ہاتھ نہ لگا رہا ہے تکبیر نہ ہوئی اور کتنے میرے بذرگے ہیں ستر سال عمر سات سا اسی سال عمر ہے جب تکبیر ہوگی تکبیر تحریمہ تو کھڑے ہیں نیت کرنے میں کہ چار وقت نماز عشاء باوقت ساڑھے آٹھ وجہ بروز سون بار پیچھے اس امام کے اللہ امام فاتحہ پڑ گیا یہ نیت کر رہا ہے یہ تو بدت ہے کس نے کہا ہے آپ لوگے یہ نیت ہے یہ تو بدت ہے نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے کہ اب ہم کسے نماز کیلئے بیٹھے عشاء کیلئے بس یہ نیت ہے مقام نیتی القلب اصل مقام نیت جو ہے وہ دل ہے یہ جو ہے اس کو کہتے استہدار کہ زبان سے دہرالو تاکہ کم سے کم تمہیں پتا تو لگے مغرب پڑھ رہے ہو یا عشاء پڑھ رہے ہو یہ کوئی نیت تو نہیں ہے شریعت میں اور پھر جب نیت ہے ہماری بس کھڑے ہوئے امام نے لگتا اللہ اکبر اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے اگر اس کے ہاتھ اس طرح ہیں تو یہ خلاف سنت ہے اس کے ہاتھ کبلے کی طرف ہونے چاہیے اور ہاتھ کبلے کی طرف ہونے ہنگلیاں بھی کھلی ہوئی نہ ہوں ہنگلیاں بھی بند ہوں اور افضل یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ سینے پہ ہوں اور مرد کے جو ہے وہ ناف کے نیچے ہوں جاتے ہیں کہ حضرت یہ نے فرمایا یہ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے رکھے باقی مرد کے لیے بھی سینے پہ ہاتھ باندھنا جائز ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی جائز ہے ہم جھگڑے نہیں کرتے اللہ اختلافات کو ختم کریں اور اختلاف کو مٹا دیں